چائی اس کے در مجلسِ ہر شاہ و گدائی چائی اس کے تاراج کنت خانہِ غمرا مولانا انور شاہ سے فرماتے تھے بس ایک گرم کپ چائے ہو اور چھوٹی سی تیخ تلوار اور انگریس کی گردر ماتر ہو چونکہ ان کے استاز اور شیخ انگریس کو ہندوستان سے نکالتا تھا شیخ الانسا و رحمت اللہ تو شاہ صاحب تو درس کے آدمی تھے ہمہ وقت طالب علموں کا خیال یہ تھا کہ یہ سیاسیت نہیں جانتے تو شاہ صاحب نے ایک موقع فرموڑ میں کہا کہ آخری آرمان یہ ہے کہ ایک گرم کپ چائے کمے لے کھانوں مانوں کی ضرورت نہیں ہو جی کھانا کھانے تو آدمی بوجل ہو جاتے ہیں اٹھتا ہی گرم گرم چائے کا کپ ہو اور ایک تیز چمکتی ہوئی تلوار اور انگریس کی گردر ماتر ہو ہندوستان پہ آکے قابض ہو کے بیٹھا ہوا ہے اس جذبے کے نتیجے میں آج سب خرابیاں ہیں لیکن انگریس یہاں سے باغا ہوا ہے ان بزرگانی دین کے اس کامل فکر اور دعا نے انگریس کو یہاں سے چلتا کر دیا واہ بھئی واہ چائے کیا چیزیں جو قلب کو گرما دے و روح کو تڑپا دے یا رب دلِ مسلم کو وہ زندہ تمندہ ہماری ایک چوٹی سی بچی ہے اس نے مجھے کہا آپ تفسیر پڑھائیں گے قرآن مجید رمضان شریف میں آپ کو چاہے پینے کی جہندت ہوگی میں نے کہا اس کو چوٹی میں ملی جس نے سبق یاد کیا اللہ فضل شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ چائے کا درم درم کپ ہو آہا اور بس انگریس کی گدی ہو اور اس پر تلوار چلتی رہے انشاءاللہ پورے عالم میں یہ زبا ہوتے رہیں گے کیونکہ یہ انسانوں کو غلام بنانے والے ہیں